افضال صاحب نے ایک سوال پوچھا کہتا ہے مفتی صاحب اگر کوئی شخص ماہ رمضان مبارک میں کربار کی مصروفیات کی وجہ سے تراوی کی نماز نہ پڑھ سکے مثلاً ان دنوں درزی کے پاس بہت زیادہ کام ہوتا ہے جسے اس نے ہر صورت عید سے پہلے مکمل کرنا ہے بعض اوقات وہ سہری تک کپڑے بناتا رہتا ہے تو کیا ایسی صورت میں تراوی نہ پڑھنے پر وہ گناہگار ہوگا جی آقل بالک مرد و عورت کے لیے نماز تراوی سنت محکدہ ہے اور عادتاً سنت محکدہ چھوڑنے والا گناہگار ضرور ہے لہذا درزی وغیرہ کو کام کارجہ کسی کو بھی کربار ڈیوٹی کی وجہ سے نماز تراوی چھوڑنے کی اجازت نہیں البتہ ایک آج یا دو مرتبہ چھوڑنے پر گناہ نہیں نیج جہانجے گنجائش ہے کہ ہر ایک پر تراوی جماعت سے پڑھنا لازم نہیں لہذا اگر ایسا شخص کام کارج کے سبب جماعت سے نہیں پڑھ سکتا تو اسے چاہیے کہ صبح طلوع فجر سے قبل وقت نکال کر اکیلے ہی پڑھ لے تراوی ہو جائے گی در مختار میں ہے تراوی مردوں اور توں کے لیے بالعجماع سنت محکدہ ہے خلفاء راشدین کے اس پر ہمیشہ کی اختیار کرنے کی وجہ سے علمہ بدر الدین اینی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں امام حسن علیہ الرحمہ نے امام عاظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے رواد کیا کہ تراوی سنت ہے اس کو ترک کرنا جائے نہیں اور امام صدر شریعہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہی قول صحیح ہے اور جوام الفقہ میں ہے کہ تراوی سنت مؤکدہ ہے واللہ عالم عز وجل و رسولہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم